سمسکر سوہت اندرک اللہ کی فنکار میں میں پیتی شکلہ آپ سبی کا بہت سواگت کرتی ہوں آج ہم بات کریں گے تلت محمود صاحب کی تلت محمود بھارتی سینما کے گائک اور نائک دونوں ہی تھے اور اس کے علاوہ انہیں غزلوں کا راجہ کہا جاتا ہے ان کا جنب 1924 میں 24 فروری کو ہوا تھا لکھنوں میں ان کے مارتا پیتا کی یہ چھٹویں سنتان تھے اور ان کے پیتا جو تھے وہ ایک گائک تھے پر وہ صرف ناتے ہی گاتے تھے کیونکہ وہ اپنی آواز کو قدرت کا کرشمہ مانتے تھے اللہ کی دیلی چیز مانتے تھے اس لئے وہ صرف انہی کو سمرپیت بھاؤ سے گانی گاتے تھے صرف ناتے ناتے جو ہے وہ ایک اسلامی دھارمک گیت ہوتا ہے بچپن میں جو تلت صاحب تھے وہ اپنے پیتا کی نکل اتارا کرتے تھے جس کے لئے ان کے گھر پر ان کو کوئی بھی سمرتن نہیں دیتا تھا صرف ان کے ایک گواہ تھی جو انہیں سپورٹ کرتی تھی اور ان کے گیتوں کو سنتی تھی اور انہیں پروساہید بھی کرتی تھی اور انہوں نے ہی ہی ضد کر کے ان کا ایڈمیشن موریش سنگیت ویدیالی بھی کر آیا تھا دھردی بشید کے سمیں پارشو گائن کی شروعاتی دور تھا اس وقت اس میں امینیتا اپنے گانے جو ہے وہ خود ہی گاتے تھے کندلال سہیگل کی لوکریتا کو دیکھتے ہوئے تلت نے بھی اس میں ہاتھ ہاتھ ماندی کی سوچی اور وہ جاگ کے کلکتہ پہنچے کلکتہ جو تھا اس وقت اس طرح کی گدویجیوں کا کیلدر مانا جاتا تھا اور کندلال سہیگل مومبئی کے لئے روانہ ہو گئے آگے کی ان کی پلانٹ رہوں گے اور تب یہ یہاں پر سنگرش کرنا انہوں نے شروع کیا تلت صاحب نے اور انہیں سنگرش کی شروعات ان کی ایک بانگلہ گیت سے بھی ایک ریکارڈنگ کمپنی تھی جس نے ان سے گانا گوایا لیکن تپنگمار کے نام سے گوایا تپنگمار کی گائے سو سے ادھی گانے ریکارڈ کر لئے گئے نیو تیٹرز نے انہیں 1945 میں بڑی قلم راج لکشمی میں نائک اور گائک دونوں کے کام دیئے سنگیت کا روبین چڑڑڑ جی نردیشت اس فلم میں ان کے گائے گیت جاگو مسافر جاگو انہیں بھرپور سراہنا بٹوری ان سب سے اتصاہیت ہو کر وہ ایک بار مومبئی کے لئے روانہ ہو گئے اور وہاں جا کر انیل بشوات سے ملے انیل دا نے کہا کہ تم ابھی ابھی نیتہ بننے کے لئے کافی دھوملے ہو پہلے جا کر اپنی بوڈی کو مینٹین کرو ایسے اسلاح دے کر انہوں نے انہیں وہاں سے جانی کو بول دیا یہ پھر واپس کلکتہ آگئے اور یہاں پر واپس سے انہیں دو ہی فلمیں اس وقت ان کو ملی ایک ہی تم اور وہ اور دوسری تھی سمپتی کلکتہ میں کام ڈھیلا دیکھ کر وہ ایک بار پھر مومبئی جا پہنچے اب کی بار انیل بشوات نے فلمستان سٹوڈیو کی فلم آرزو میں پردے کے پیچھے سے گانی کا ان کو موقع دے دیا اور تلت کی کپ کپاتی بھی آواز سنگیتکاروں کی نیگاہ میں جب گئے سن 1950 میں تلت نے بیبھن سنگیتکاروں کی دھنوں پر کل سولے ہی گانی کا آئے ان کی نوپریتہ بڑھتی ہی جاری تھی دھومرپان کرنے کی عادت کی وجہ سے نوشاند تلت کو نظر انداز کرنے لگے شروع شروع کر دیا گیا ان کی نظر اندازی نوشاد صاحب کئی ہٹ گانے تلت جی سے گوا چکے تھے لیکن اس کے بعد ان کی سگرٹ پینے کی عادت سے وہ اتنے پریشان ہوئے کہ انہوں نے ان کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا ان کے نظر انداز کر دینے کے بعد دوسرے سنگیتکار تلت سے کچھ نہ کچھ گواتے رہے اور پچاس کے دشک کے پوروارد میں تلت کی آواز گھولتی رہی اور اس طرح تلت صاحب کو گانے ملتے رہے جو بھی تھوڑے بہت کم زیادہ گانے کی یہ رفتار تلت لمبے سمیت تک قائم نہیں رکھ پائے کیونکہ ایک گائک کے روپ میں ان کی خیاتی سے ان کو تسلیح نہیں مل رہی تھی اور وہ سویم کو ایک سپل ابینیتہ کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے باوجود اس کے کی حقیقت یہ تھی کہ وہ ایک جتنے اچھے گائک تھے اتنے اچھے ابینیتہ نہیں تھے ان کے ابینیتہ بننے کی جو چاپ تھی اس پر ان کی لالسہ کو دیکھ کر ابینیتہ کا موقع بھی دیا جانے لگا لیکن تلت تیرہ فلموں میں نائک تو بن گئے پر گائک کے گائن جو تھا ان کا وہ ساموچی تھیان اس پر نہیں دے پا رہے تھے اور پچھڑنے لگے اور خاشی پر چلے گے جبکہ رفی کیندر میں آنے لگے ابینیتہ کچھ خاص حاصل نام ہونے کے بدلے گائن میں بہت کچھ گوانے کا احساس تلت کو تب ہوا جب سونی کی چڑیا فلم میں سنگیتکار اوپی نیر نے جد بکڑنے کی تلت پر فلم آئے جانے والے گانے پیار پر بس تو نہیں کو رفی ہی گائیں گے وہ گانا تلت کو خود گانے کو تب ملا جب انہوں نے فلم کو بیچ میں ہی چھوڑنے کی بات کہہ دی اس سمیں بیمل روئی کی مدومتی بن رہی تھی جس میں سنگیتکار سلیل چودری دنکھمار کیلئے تلت کی آواز لینا چاہتے تھے پر اس سمیں مکیش گردش میں چل رہے تھے اور تلت نے سلیل چودری سے کہا کہ وہ ان کی بجائے موکیش کو گانے کا موقع دے اور مدومتی میں موکیش نے دلیل کمار کیلئے آخری بار گایا ان میں سنگیت رچنا کی عدبود پرتیبہ تھی غم عاشقی سے کہہ دو کہ دھون انہوں نے پلک جھپکتے ہی تیار کر دی تھی عمینے کے بجائے اگر وہ سنگیتکار بننے کی کوشش کرتے اس پر زیادہ دھیان دیتے تو وہ بہت آگے جا سکتے تھے ساٹھ کا درشک آتے آتے فلموں میں ان کے گانے بہت ہی کم ہونے لگے فلم سجاتا کا گیت جلتے ہیں جس کے لیے میری آنکھوں کے دیئے اس وقت تک ان کا یہ یادگار گیت ہے اس وقت کا فلموں کے لیے آخری بار انہوں نے فلم جہاں آرہ کیلئے انیس سو چھا چھٹ میں گایا تھا جس میں سنگیتکار تھے مدن مہن اس کے بعد فلم سنگیت کا سوروک کچھ اس طرح بدلنے لگا کہ اس میں تلت جیسی آواز کی کوئی گنجائشی نہیں رہ گئی لیکن تلت کے جو غیر فلمی گانے تھے وہ چلتے رہے ان کا سلسلہ بادستوٹ چلتا رہا لگا تا اور ان کے ایلبم میٹاتے رہے غزل گائی کی تو وہ پریائی بن چکے تھے ان کی آواز جیسے قدرت نے غزل کے لیے ہی رچی تھی نووائی انیس سو اٹھان نوے میں تلت محمود نے اس دنیا کو الویدہ کہ دیا تلت صاحب نے بہت خوبصورت گانے گائے ہیں آپ کو تلت صاحب کا کون سا گانا پسند آیا مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں تب تک مجھے یعنی پریتی شکلہ کو اجازت دیتی نمشکار شکریہ پریتی گی نمشکار دوستو آر میں آپ کی ملاقات ایک آواز کے جادو کا راگب میں کہوں تو کہیں سے کم نہ ہوگا کیونکہ ان کی آواز میں واسطہ ہوگی وہ جادو ہے اور ان کے سر اور تال اور جو بھی سنگیت ان کا لیت ہے بہت اچھا ہے میں نے آگ تک آپ کو چھے ساتھ اپیسوڈ میں اچھے اچھے سنگر سے آپ کی ملاقات کروئی ہے لیکن آج میں جس سنگر سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں وہ سنگر مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ گائیکی کو دیا ہے میں بات کر رہا ہوں راجش دیچھت جی کی جو لکھین پور میں ایک بہترین سنگر ہیں اور لوگ ان کو جانتے ہیں پہ جانتے ہیں ان کے فن سے ان کی گائیکی سے آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان کے وارے میں جانتے ہیں بہت بہت سوڑا چاہتا ستن پر بات پر دیکھی گی نمشکر آپ سبی کو اور آپ کے سبی سننے والوں کا آپ بتائیں سب سے پہلے میں جانتا چاہوں گا کہ آپ نے جو سنگیگ ہے گائیتی ہے یہ کب سے شروع کی ہے کس منار سے شروع کی اور کس نے آپ سے بتایا یا آپ کو ایسا لگا کہ آپ اچھے سنگین کرتے ہیں اچھے گانے گا سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو مجھے پتا ہی نہیں کہ میں اچھے سنگین کرتا ہوں مجھے نہیں پتا آپ لوگا پیار ہے آپ لوگ سنتے ہو تو مجھے اچھا لگتا ہے اور شروعات تو ہماری ہم گاؤ کے ہیں تو بہت پہلے شروعات ہوئی تھی مجھے لگ رہا ہے میں ساتھ یا آٹھ سال کا رہا ہوں گا تب سے ہم لوگ کرتن میں اور گاؤں میں اپنا بھجن کی ٹولی نگایا کرتے تھے اس کے بعد شہر آگئے پھر شہر میں جو سنسلا چلا چلتا ہی رہا اور آپ کے سامنے سامنے ہیں تو یہ سنگین کے آپ کے گروہ کون ہے کہاں سے آپ میں سیکھایا ہے سنگیت میرے گروہ تو میرے سورگی بابا ہی ہے وہ پہلے سے سکیرتان بغیرہ کیا کرتے تھے پہلے وہ پہلوان تھے اپنی جوانی میں پہلوان تھے بعد میں انہوں نے اپنے آپ کو بھجنوں کی طرف ڈھال لیا پھر وہ بھجن بغیرہ کرتے تھے تو پھر ہم لوگ ان کے ساتھ ہی بیٹھتے تھے تو پھر بھجن شروع ہوگے بھجن ہی چل رہا ہے جیسا میں نے دیکھا آپ کی آواز اچھی ہے آپ بہت سے پروگرامز کرتے ہیں تو کبھی آپ نے کسی بڑے اس کے اس کی لئے ٹرائی کیا ہے جسے کہ سارے گامہ یا انڈین آئیڈ آدمی جب کامیاب ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس طرف کروک کرتے ہیں یار سچ پوچھو تو لکھینپور کیا سپاس ہی اتنا کام ہے ہمارے پاس کہ ہمیں لگائی نہیں کہیں آگے پڑنا چاہیے اور ہم اپنے شہر میں ہیں اپنے سہر کے بیچ والوں میں سب انہیں کے بیچ میں خوش ہیں بس ہمارا پیشہ نے تو ہم بس کس سنگر کو آپ فالو کرتے ہیں کیونکہ جنرلی کو آپ سکتا ہے کہ گانے گاتے ہیں بڑ کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جس کے گانے مجھے لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے محمد رفی صاحب ان کو مجھے گانا اچھا لگتا ہے اور ان کا جو گانوں میں جو روحانیت تھی وہ مجھے بہت ایٹیک کرتے ہیں میں ان کے گانے زیادہ فالو کرتا ہوں بہت ایٹیک کرتے ہیں تو سب کے گانے گانے پڑتے ہیں لیکن میرا زیادہ جو رجھانے وہ بھجنوں کی طرف زیادہ رہتا ہے تو میں ضرور آپ سے کچھ گانے اپنے درشکوں کے لئے سننا چاہوں گا کچھ بھجن کچھ اگر سوفیزم ٹائپ کے آپ سنگھ گانے جاتے ہیں تو وہ ضرور سننا چاہوں گا اب آپ مجھے بتائیں کہ میں رفی صاحب سے گاؤں ہوں جو آپ کا سب سے فیوریٹ ڈھانا ہو سب سے پہلے تو وہ سننا چاہوں اب میرا فیوریٹ سب سے پہلے تو میں بھجن ہی گاتا ہوں تو زیادہ تو ایک چھوٹا سا بھجن آپ کے لئے ابھی آپ نے سنا اگر میرا بھجن میں نے گایا ہے بہت سارے لوگ سنتے ہیں تو میرے پربو رام آئے ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہی ہے کہ پربو رام آئے ہیں اوتریت ہوئے ہیں ابھی ریسینٹلی ایوڈھیا میں تو بھجن میں دو لائیں ڈاتا ہوں سجادو گھر کو گلشن سا عبد میرا آئے ہیں نہ جھٹ کو زنف سے پانی یہ موتی پھوٹ جائیں گے تمہارا کچھ نہ بگڑے گا مگر دل ٹوٹ جائیں گے نہ جھٹ کو زنف سے پانی ابھی دیکھیں ریسینٹلی ایک بھجن بہت زیادہ پاپلر ہوا بہت ٹرینڈنگ میں ہوا مودی جی نے اس کو ٹویٹ بھی کیا اپنے ایکس تے سب سے پڑیا ہے میری جوپڑی کے بھاگ آج کھل جائیں گے رام آئیں گے میری جوپڑی کے بھاگ آج کھل جائیں گے رام آئیں گے رام آئیں گے آئیں گے رام آئیں گے رام آئیں گے آئیں گے رام آئیں گے میری جوپڑی کے بھاگ اب تو کھل گئے ہیں رام آئے ہیں دھنے بات تو اس طرح سے میری زندگی میں شامل ہے تو اس طرح سے میری زندگی میں شامل ہے جہاں بھی جاؤں یہ لگتا ہے تیری محفل ہے تو اس طرح سے میری زندگی میں شامل ہے بس آج کو تھوڑا میرا گیلہ بھی خراب چل رہا ہے ابھی آپ نے دیگا ہوگا لگا تار پندرہ دن پروگرام ہوا نگر پالی کا دوارہ ہوا گیرہ جی کا دوارہ اس کے بعد ابھی اور بھی سیزن شروع ہو گیا ہے کام شروع ہو گیا ہے کل بھی کام تھا آج بھی دن میں ابھی آپ نے دیکھا سندر کانتا میں تو سب کچھ گاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں کسی کو کافی اوپی کرتا نہیں ہوں جو میرے مند میں آتا ہے میں گاہ لیتا ہوں آپ سب ہی کے پیار کے لیے جو میرے سے کہتا ہے آپ یہ گاہو میں کو گانے لگتا ہوں آپ کچھ اگر آپ سننا چاہیں تو تو جیسا آپ نے کو میں نے بتایا کیا آواز کے جادوگر ہیں ان کی سنگین کا انداز الگ ہے ان کا انداز الگ ہے ان کے گانے کا سب طرح کے گانے وہ رفی ہوں یا پیچھوٹ کمار ہوں یا کوئی ہوں سب کے گانے بہت آسانی سے گاہدیاں کرتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ آج ابھی ایک پروگرام سے پاری ہوئے ہیں ابھی ایک پروگرام ختم کر کے نکلے ہیں اس وجہ سے شاید تھوڑا سا آواز ساتھ نہیں لگی بس میں ضرور چاہوں ہوں یہ ایک آخری سانگ جس میں کم سے کم یہ ایک مخڑا اور انترہ ہو وہ ضرور سنیں گے جس سے کہ آپ کا جو فرد ہے آپ کی جو گھریکی ہے وہ میرے دھرشتوں تک پہنچے کوئی بھی ایک سانگ مکیش جی کا ایک گھنا ہو جائے چھوٹا سب مجھے یاد آگیا ہے تو میں کانا چاہوں گا سوہانی چاند نیراتے ہمیں سونے نہیں دیتی سوہانی چاند نیراتے ہمیں سونے نہیں دیتی تمہارے پیار کی باتیں ہمیں سونے نہیں دیتی سوہانی چاند نیراتے دل کے جھروں کے میں تجھ کو بٹھا کر یادوں کو تیری میں دلہن بنا کر رکوں گا میں دل کے پاس مت ہو میری جاؤ داس دل کے جھروں کے میں تجھ کو بٹھا کر یادوں کو تیری میں دلہن بنا کر رکوں گا میں دل کے پاس مت ہو میری جاؤ داس زیادہ مدگوہ دی میں رکھنا بہت راہ بہت سمیں تو یہاں رجیش دیچھی جی جنہوں نے محمد رفی کے اور کشور کمار کے سامن آپ کو سنا ہے اور میں امید کرتا ہوں جس طرح سے آپ نے آج تک ہم کو میرے پروگرام کو اپنا پیار دیا ہے اسی طرح سے آپ مجھے ہمیشہ دیرہا پیار دے جانے گا آپ کا دینا چاہوں گا کبھی مہد ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جو یہ لے کر چلے ہیں ایک ہر فنکار کو لانے کا تو اس سے میں آپ کا دھانیواد دیتا ہوں پورے شہر کی طرف سے اور جتنے بھی آرٹسٹ کمیونٹی کے لوگ ہیں ان سبھی کی طرف سے میں آپ کو دھانیواد دینا چاہوں گا کہ آپ بہت اچھا کر رہے ہو آپ ایسے کرتے رہو اور کلہ کاروں کا اس سے بہت حسنا پڑے گا اور آپ کو لوگ بہت پیار کریں گے آنے والے سمیں میں تو بس یہ باتوں کے ساتھ میں ہر بارک سبھی کو جائے لین کہنا چاہوں گا جائے شی رام کہنا چاہوں گا دھانیواد تینکیو